اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سور بقرا کی 286 آیات ہیں یہ بلکل وست والی آیت ہے 143 اس میں لبز بھی وست آیا اور آیت پر یہ وست ہی ہے یہ تھا ایک تھوڑا سے اس آیت کے حوالے سے سور بقرا آپ سب کو معنی میں متنی صورت اور متنینی کے ابتدائی دو میں ان آیات میں دو چیزوں کے لکھر ہے ایک تو امت مسلمہ کا اعزاد اور پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کے بعد دوسری آیت کے دوسرے حصے میں قبلے کی تبدیلی کے آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا کہ امت مسلمہ کا جو اعزاد اور اس کی ذمہ داری ہوگا تھا اس پر ہم گفتگو کریں گے تو بقیدار کا جانناکم اس نے تمہیں بنایا کیا بنایا امتوں وسطا امت وست بنایا حضرات یہ ایک بہت عزاد الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے مقاتب کر کے کہا رہا ہے کہ تمہیں امت وست بنایا گیا ہے یعنی کہ ہم امت وست ہیں ایک بہت بڑا عزاد ہے اور اس امت کا ایک اور عزاد بھی اللہ تعالی ہے کہ یہ چنیدہ لوگ ہیں وجتباکم یہ چنیدہ لوگ ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہیں وجتباکم وما جعلا علیکم فی الدین من حرد ملت ابیکم ابراہیما وسماکم المسلمین گناہ کیا رکھا گیا ہے مسلمان رکھا گیا ہے اور یہ چنیدہ سیلیکٹڈ پرسند ہے اور ایک اور عزاد اللہ تعالی ہے کہ خیر امت کا یہ سارے اللہ تعالی نے عزاد اس امت مسلمہ کو دیئے ہیں یہ کیا چیز ہے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے سارے ہمیں عزاد دیئے ہیں ہم سے پہلے ایک اور عمت کو بھی اسی طرح کے عزاد دیئے تھے ان کو بھی کہا اس سے پہلے تمام جو آیات ہیں شروع سے لے کے شروع بکرہ سے لے کے تو پورا تعروف ہے کہ اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو تین گروہ میں تقسیم کیا ہے ایک تو ایمان والے ایک انکار کرنے والے اور ایک منافق تین طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالی نے جو امنون ایمان والے دوسرا کافر ختم اللہ وعلی قلوبیم وعلی سمین اس میں پہلی پانچ آیات ایمان والے کے بارے میں اس کے بعد دو آیات کافروں کے بارے میں اور اس کے بعد ستنہ آیات تو ہیں جو منافقین کے بارے میں سارے تو اللہ تعالی نے انسانیت کو تین گروہ میں تقسیم کیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے یعنی کہ یہ تینوں گروہ ساری حضرت آدم کی اولاد ہیں حضرت آدم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ انکار کرنے والے ہو گئے اور کچھ نفاق کا شکار ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد ذکر آتا ہے کس کا ہے بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہ تیان عامتو آلیکو اے بنی اسرائیل اذکر یاد کرون اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تمہیں تمام عالموں پر تمہیں فضیلت دی گئی اور اس کے بعد پھر اس کا پوری اس کا حالات اس قوم کے اس قوم کو فضیلت دی گئی اور پھر اس پر ایک ذمہ داریاں دی گئی وہ کیا ذمہ داریاں تھے اس کے بعد میں ذکر کریں گے اس کے بعد ساری اس کی چارٹ شیٹ آئی تھی ان کو یہ ذمہ داری دی گئی یہ کام کرنے کے دی گئے اس کے بعد ان کا کیا روائیہ تھا اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اذ کالالہو ربہو اسلم کال اسلمت لی رب العالمین اور پھر حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی تھا ان کی بات آتی ہے انکنتم شہدہ اذ حضر یاکوب الموت جب یاکوب علیہ السلام اپنی موت کے قریب تھے تو اس نے تمام ان کے بارہ بیٹے تھے ان کو کٹھا کیا ان کو کوئے تم کس کی عبادت کرو میرے بعد مات عبودو نمیم بات تو انہ نے جواب جائے قال من عبودو الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ و نحن لہم مسلمون یعنی کہ جو یہودی آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہودی ہم اسلام سے بڑے انکار کرتے ہیں تو یہ قرآن کو بتایا تھا تمہارے باپ نے جن کا تم دعویٰ کرتے ہیں بیٹے ہونے کا تمہارے باپ نہیں کہا تھا نحن لہم مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دونوں کا نام آ رہے ہیں یعنی اس وقت جو مدینہ میں یہود تھے وہ کہتے تھے کس وجہ سے اختلاف کرتے تھے کس وجہ سے انکار کرتے تھے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آئے بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے تو اس آیت میں ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بھی تمہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کے اولاد ہیں تو اسماعیل علیہ السلام وہ تمہارے باپ بنی اسرائیل حضرت یاکو علیہ السلام میں کہا تھا کہ تمہیں ابراہیم کو بیٹھے ہو یہ بھی ابراہیم کو بیٹھے ہیں اس کے بعد آبات اور آگے چلتی ہے کہ وہ قوم تھے تل کا امت وہ ایک امت تھی لہا ما کسبت جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لئے تھے لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے وہ ہوگے جو تم کمائی کرو گے وَلَا تُسَرُونَ عَمْ مَا کَانُوْ یَعْمَرُونَ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بڑی اسرائیل والے یہود تو یہ یہ کرتے رہے ہم بڑی اچھی امت ہیں لیکن جو انہوں نے کمائی کی ان کے ساتھ لہا ما کسبت اور تمہارے ساتھ وہ آئے گا جو تم کمائی کرو گے وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلَا تُسَرُونَ عَمْ مَا کَانُوْ یَعْمَرُونَ اس کے بعد یہ آئیت سَيَقُودُ السُّفَحَا یہ دوسرا بارہ شروع ہوتا ہے اور یہ آئیت ہے دے وَقَدَارِكَ جَعَانْنَاكُمْ قُمْ مَتَاؤُمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شَهَدَاءَ وَيَقُونَ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ یہ آئیت آتی ہے آج کا یہ سارا کشہ تعارف میں رکھتا کہ آپ ایک تسلسل پتہ چل دیں کس تسلسل کے ساتھ اللہ تعالی نے انسانیاں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آیا پھر اس کی فضیلت کا ذکر آیا پھر اس کی محضودی کا ذکر آیا اور اس کے بعد اس امت کو کہا گیا وَكَذَادِكَ جَعَلْنَاكُمْ تم وہ امتو تمہیں بنائے گا امتِ وسط ہے اب یہاں پہ آگئے امت کا ایک لفظ امت کا لفظ امت کا لفظی مطلب گروہ ہوتا ہے گروہ وَتُم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ الٰلْخَئِ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے یادعُونَ الٰلْخَئِر خیر کتاب ہوتا ہے یہ امت کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس حوالے میں بتا رہا ہوں تو یہ امت کا لفظ گروہ کے لئے استعمال ہوتا ہے وَكَذَادِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَتَ وَسْتِ امت بنایا گیا وَسْت کا مطلب دو ایک عدل کا اور ایک توازن کا اور ایک مرکزیت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مرکزیت کے لئے وَسْتِ امت بنایا گیا اور اب جب بھی اس دنیا میں کوئی بھی کانسپٹ ڈیویلپ ہوتا ہے کوئی فلسفہ آتا ہے جن کی گزارنے کا طریقہ آتا ہے ایک خیال آتا ہے سارے اس کے بعد اس دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے وجود میں آتا ہے فلسفہ وہ نظریہ وہ فلسفہ جب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں پھر وہ رہا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قاہ رہا ہے مرکزی امت بنائے گا عدل والی امت بنائے گا توازن والی امت بنائے گا تو لوگ جب ڈیفائن کرنا چاہے کہ عدل کیا ہے جب ڈیفائن کرنا چاہے کہ توازن کیا ہے جب ڈیفائن کرنا چاہے کہ زنگی گزارنے کے طریقہ کامیاب طریقہ کونسا ہے تو وہ اس امت کو کہاں یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو توازن قائم کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندانوں کے ساتھ اچھے روئی اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مددگار بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنتے ہیں ان نمت مؤمنون اخوہ یہ مومنوں جو بھائی بھائی بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس میں کوئی تعاثب نہیں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس میں کوئی قبائلی تعاثب نہیں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس میں لسانی تعاثب نہیں ہوتا ہے یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں جب کوئی کہے گا یہاں امت مسلمہ کیسی ہوتی وہ لوگ ہمیں دیکھیں گے جب کوئی نظریہ پیش کرے گے قرآن کا نظریہ پیش کرے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے یہ ایسی امت کا مثال دیتا ہے تو وہ لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ قرآن والے لوگ ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ارتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے دیکھیں وہ روشن حاصل کریں گے وہ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے ان کی تباہ کرنے والوں کے ایسے معاشرہ وجود میں آتا ہے ایسے گروہ وجود میں آتے ہیں ایسی قوم وجود میں آتے ہیں اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیئے امتِ وسط کا امتِ خیر کا سیلیکٹڈ وجتباہ کم چنیدہ لوگوں کا یہ سارے اعزازات بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک کرٹیکل آپ کے ہیں اب یہ بہت بڑا عزاز ہے جب کسی کو ایک مثال آپ کو سمجھے کہ کسی کو جوب ملتی ہے اس کو اس کو بڑا اچھا آفس ملتا ہے بڑا اچھا بھی ہوتا ہے سہروں اس پر اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنا کارڈ اس کا سپیشل آئی ڈی بنے وہ دکھائے کہ میرے بہت اچھی جوب مل گئی اور دوسرے کہے کہ یہ جوب لس لوگے میں ہے تو مجھے بہت اچھی جوب مل گئی ہے میں یہ اپنا آفس ہے یہ فائف سار ہے یہ اتنا 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 سار ہو اسی ہیں اور دو تین ہفتے چار ہفتے پانچ ہفتے وہ بیٹھا رہے کوئی کام کچھ نہ کرے مالک کیا کرے ایک اچھا دے کمپنی کیا کرے گا اسے دار اس کو فائل کر دے گی سارے یہاں پہ یہ یہ ہوئے اس سے پہلے جو آیت ہے کہ جب یہ تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی اس وقت فوراں بنی اسرائیل میں انہیں سوال کہے یہ کیا ہوا ما واللہ ہمان قبلتی ہم اللہ تکانوالی یہ کیا ہوئی قبلہ بدل دے انہیں لوگوں کے کیا ہوئے اپنے قبلہ بدل دے کیوں بدل دے یعنی اس چیز کا اعلان تھا کہ جو مرکزیت بنی اسرائیل کو تھی تحویل قبلہ کے بعد وہ مرکزیت امت مسلمہ کو مان گئی وہ بیت اللہ آپ کو معلوم ہے اس آیت کے آنے نازل ہونے سے پہلے حضرت السلام بیت المقدس کی طرف پڑھ کے نماز کرتے تھے اور وہ یہ روزے رکھتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیرت میں روزے تھے انہیں دینوں پر روزے رکھتے تھے سارے وہ اسی طرح روزے رکھتے تھے سارے لیکن جب یہ آیت نازل ہی اس وقت انہوں نے اللہ تعالی نے حکم نازل ہی تو انہوں نے اپنا مو بیت اللہ کی طرف کر لیا تو اس وقت یہ یہ یہودین نے کہا ان کو کیا ہو گئے ہیں اپنے قبلہ کیوں بدل دیا سارا یعنی کہ اس وقت اعلان تھا کہ اس امت کو معصول کر دیا گیا اور اس امت کو وہ پوزیشن وہ مرکزیت دے دی گئے اسی طرح جو ذمہ داری اس امت کی تھی کہ قرآن یا اللہ تعالی کی نازل کر دا احکامات کو جب لوگ اس دنیا پہ انسان عمل کرتے تھے اتنی خوبصورت قوم وجود میں آتی ہے وہ جو کام تھا ذمہ داری تھی بلی اسرائیل پہ وہ تبدیل کر کے امت مسلمہ کو دے لی گئے اب اندارہ کریں جب کوئی قوم وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک کیپٹل ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک آئین ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک دن ہوتا ہے جسو سیلیویٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کیا ایک مرکزہ اس کیپٹل جس کو بنایا ہے بیت اللہ کو حرم شریف کو اور پھر اس کو آئین جس کو بنایا ہے اس قرآن کو اور ان کا سیلیویٹ جو آزادی کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان امہ کو آزادی کا مہینہ دیئے شہر رمضان اللہ انزیرہ فیہ القرآن حدل دیل ناس کہ یہ ہمارا پورا مہینہ ہم سیلیویٹ کرتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمیں عزاز دیا گیا ہے اس کے بعد فوراں یہ آیت ہے وہ کا ذاہر کہ جعلنا کو امتوں سے اگلی جو آیت ہے شہر رمضان اللہ انزیرہ کہ ہمارے پاس ایک آئین آیا اور ایک ہمارا کیپٹل مرکز آیا اور اس کے بعد ہمیں ایک دن دیا گیا ہے دن کے بجائے ایک مہینہ دیا گیا تھا کہ ہم اس کو سیلیویٹ کریں کہ اس وقت ہمیں آئین عطا کیا گیا ہے یہ قرآن ہمیں عطا کیا گیا تھا اور یہ قرآن حدل دی ناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تھا اس سے پہلے جو تورا تغیرہ کی یہودی تھے وہ عام لوگوں کو علماء وہ ہی پڑھ سکتے تھے عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے آج بندلہ کریں آج قرآن کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک کچھ عرصہ پہلے تک پچاس سال پہلے کہ یہ ہی تھا ہے کہ قرآن عام آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی سات علوم حاصل کرے گا فلان کرے گا کرے گا دیکھنے کوئی اجازت نہیں دی کہ نہیں نہیں تم گمراہ ہو جائے بیش کے گھر ہو گئے قرآن خود کہتا ہے لیکن ہمارے علماء پچاس سال سال پہلے یہ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن وہی بلکل وہی رویہ تھا یہ یہودیوں کا تورات کے ساتھ تھا الحمدللہ اب عام لوگوں نے قرآن یہ کہتا ہے یہ کچھ علماء کے لئے ہدایت ہے یا سکولرز کے لئے ہدایت ہے یہ خاص لوگ حدن للناس انسانہ کے لئے ہدایت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پوری انسانی کے لئے اب ہمارے بات توراق کے بعد ہمارا جو قبلہ منتقل ہوا ہے بیت اللہ کی طرف مرکز ہمارا بیت اللہ بن گیا آئین ہمارا قرآن بن گیا اور ہمیں ایک مہینہ دیا گیا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا اور یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وَقَدَدِكَ جَعَانَنَاكُ اُمَّتَمْ وَسَتَا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم دوسرے انسانیوں کے پر ایک گواہ بن جاؤ یہ گواہ ہی کس چیز کی ہوتی ہے گواہ بننا کیا عام طور پر آپ سب استعمال کے گواہی دے رہے ہیں کس چیز کے سچ ہونے کے گواہی دیتے ہیں یا کسی چیز کو جھوٹے ہونے کے گواہی دیتے ہیں یہی دو ممکنات ہیں عدالت میں ہم جواہی دینے کے یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے یا یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یہ بات سچی ہے یہ بات جھوٹی ہے اب ہم نے پوری انسانیت پر گواہی دینی ہے کہ یہ قرآن سچا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جو انہیں زندگی کا گزارنے کا طریقہ بتایا وہ سچا ہے وہ حق ہے وہ کامیابی کا زامن ہے اور حق و باطل میں فرق کانے والا یہ قرآن یہ کتاب ہے اب ہم نے اپنے رویہ سے اس کی شہادت دینی ہے اپنے رویہ سے اس کی گواہی دینی ہے ایک کوئی نفرادی یہ گواہی ہوگی یہاں پہ جو لفظ ہے امت کا لفظ ہے بحیثت امت بحیثت قوم ہم نے گواہی دینی ہے کہ یہ قرآن کا نظام سچا نظام ہے قرآن کا نظام کامیابی کا زامن ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و شریعت ہماری کامیابی کے زامن ہے بحیثت امت اس میں گواہی دینی ہے اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پہ گواہ بنایا گیا اب اگر آپ غور کرنے پیچھے جاگے حضرت صلی اللہ علیہ نے جب اعلان کے نبوت کا سب سے پہلے اس صفحہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہوگے کیا کہا انہیں سب سے پہلے کیا کہ انہیں انہیں کہا اپنی کردار کی گواہی دی اپنی کردار کے بالے میں ان سے گواہی لی مکہ والے سے پوچھا کہ میں اپنے کردار کے بارے میں آپ کو عدل والا پایا آپ کو امین پایا آپ کو صادق پایا پھر ایک اور اگر کہوں کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے ہماری شہر پہ تو انہیں پہ یقین کرلو گے کہا ہاں یقین کرلیں گے یعنی نہیں کہ ان پہ اندھا اعتماد کا ان کے کھردار اتنا مضبوط تھا کہ ان پہ اندھا اعتماد کرلے اس کے بعد پھر انہیں یہ دعوت رکھی یہ ایک طریقہ ہے دعوت کا جو ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی شہارت کی گواہی کی اس کا ایک طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا بتایا تھا اپنے کردار سے اور پھر یہ دعوت جلتی 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 ہیں آپ کے فتح مکہ تک آگئے اور فتح مکہ پہ پھر حجت الودا پہ آگئے پھر حجت الودا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑیوں کے سارے تمام صحابہ جو تھے اس پر وجود مسلمان ان سے گواہی لئے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے مل کے جواب یہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے عدل کیا آپ نے احسان کیا آپ نے اپنا پورا کام کر دیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کے اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد انہوں نے پوری گواہی کر دی اس کے بعد ہم تک پیغام پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے دن میں یہ لگایا گیا کہ بحث سے تو امت ہم نے پوری شہدت دینی کہ یہ قرآن واقعی ایک نظام زندگی ہے جو کامیاب زندگی ہے اگر اس قرآن کو قائم کریں گے تو اللہ تعالی زمین سے بھی رزق نکالے گا اور آسمان سے بھی لگے ہیں بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا تھا اگر تم وَلَوَنَّهُ مَقَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنْجِيدَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّتُ مُقْتَسِرَاتَ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بیارم گیا ہے اس قرآن کو جو قائم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَوْا اَنَّا حَلَى الْقُرَاءَ مَنَوَتَّقُونَ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْلَّ برکتے نازل کرے گا تھا یہ سارے اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد یہ ہم پہ ذمہ داری آجاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح ہے بحثت امت گوائی دینی ہے امت کی گوائی سے پہلے ہم نے ایسے لوگوں کو انفرادی طور پر اپنے کریکٹر کے انفرادی طور پر اپنے کردار سے گوائی دینی ہے پھر اپنی دعوت سے گوائی دینی ہے اپنے کول سے گوائی دینی ہے اپنے کریکٹر کو اور پھر اپنے کول کو اللہ تعالیٰ پھر کہا پورا ایک ترتیب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں سے گروہ ہونا چاہیے تمہاری امت ایسی ہونی چاہیے کہ یادعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی طرف دعوت دے وَيَقْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَيَنْحَوْنَ لِلْمُنْكَرِ اور عمر بِالْمَعْرُوفُ وَنَحِنِ الْمُرْكَرِ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک فیصلے کی پوزیشن میں ہو آپ فیصلے کرنے کی طاقت ہو اپنے چاہیے پہلے ہم نے دعوت دینی دعوت کے نتیجے میں جو گروہ جو لوگ اسی اس کے قائل ہو جائیں ان کے ملکے آپ نے اس قطع زمین پر وہ نظام زندگی قائم کرنا جو یہ قرآن دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قطع زمین پر جو برائیاں ان کو روکنا جو اچھا ہی ہے اس کو پھیلانا وہ جب خطع زمین ایک موڈل سٹیٹ بن جائے گا سہر ہے تو اس کے بعد تمام دوسرے لوگ اس کو دیکھا ہاں یہ لوگ ہیں یہ خطع زمین میں ان لوگوں نے اس امت نے یہ اللہ کا نظام قائم کر کے اس قسم کا معاشرہ وجود میں لے کے آئے ہیں جو اخوت جس میں بھائی چاہ رہا ہے جس میں ایمانداری ہے جس میں وعدہ کا احفاء ہے وعدہ پورا کیا جاتا ہے یہ لوگ امین ہیں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ایک دوسرے سے دوسری ہے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں چہرڑے کا کام کرتے ہیں سارے ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں سارے کمزور لوگی کے مدد کی جاتی ہیں سارے یتیموں کے مدد کی جاتی ہیں عورتوں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے اپنے گھر والی عورتوں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے ان کے اولادیں ایسی ہیں سارے وہ جو خطع زمین اس کی گواہی دے گا بحثیت امت وہ خطہ زمین پوری انسانیت کو دیا ہے اب دیکھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تشکیل پا گیا مدینہ کے اوپر مکہ پتا ہو گیا پھر یہ صورت نہ دیلئی اِزَا جَا اَنَسْرُ الْلَوْاِ وَالْفَاتْحَ اب دیکھیں مکہ میں بارہ سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تتقریباً دو سو دو سو گیارہ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور پھر مدینہ میں ایک ریاست تشکیل پا گئی وہ چھوٹی سی ریاست تھی اس کے بعد لوگ زیادہ داخل ہونے شروع گیا اور جب مکہ فتح ہو گیا پورا عرب میں ایک ریاست پوری تشکیل پا گئی اور لوگوں نے دیکھا وہاں پہ رحمتیں بھی دیکھیں وہاں پہ بھائی چارہ بھی دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ زکار لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا زکار دینے والی ہیں زکار لینے والا کوئی نہیں ملتا انصار اپنی ساری پروپرٹی اپنے پیسے اپنے کاروبار مہاجینی کے دن میں دینے والا دیر اور لینے والا لینے نہیں رہتا رہا یہ وہ معاشرہ آیا جب لوگوں نے دیکھا تھا پھر اللہ نے کہا دیکھو پھر جب فتح تھی پھر اللہ نے لوگ جوگ در جوگ داخل ہوئے ہیں اب تمام انسانیت کو اس سے متعارف کرانے کے لیے اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انفراد فرد سے شروع کریں اپنے کردار سے شروع کریں پھر لوگوں کو اس کا قائل کریں لوگوں کو اس کی دعوت دیں پھر وہ ایک کھتہ دمین پر وہ موڈل سٹیٹ بنا کے دکھائیں پھر تمام انسانیت اس کے لیے اس کے لیے ایک گواہی بن جائے گی وہ قیامت والدین کے لیے حجت پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سورہ آراح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو جس کی طرف بھیجا ان سے بھی پوچھا جائے گا اور جس کی طرف بھیجا جائے گا اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ کیا ان لوگوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا فَلَنَسْ أَلَنَّنْ نَزِنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ أَلَنَّ الْمُرْسَلِ جس کو بھیجا گیا اس کو بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا اور جس کی طرف بھیجا گیا اس سے بھی پوچھا جائے گا کیا اس نے تم پر پیغام پہنچا دیا تھا اس کے بعد اس کے بعد کوئی حجت نہیں رہ گی تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ ہمارے لئے ایک عزاز بھی ہے وہ ایک ذمہ داری بھی ہے سارے اور اسی ذمہ داری جو اس امت کو دی گئی قیامت ولدین وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ ہمارے خلاف گوائی بھی بن جائے گی رسول کے رسول سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام تک پہنچا دیا تھا آپ نے ایک مشہور حدیث سنیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی ایک دن عبداللہ بن مسعود کو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن سناو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کے صبح نساء کی جب اس آیت پہ پہنچے گئے یہ شہادتی آیت پہ پہنچے گئے کہ فَقَئِ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدِيَوْا وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدَا کہ اس دن کیا ہوگا جب ہر قوم پہ ایک گوہ لائے جائے گا اور تمہیں تو اپنی امت پہ اپنی قوم پہ گوہ بنایا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا جب اس آیت پہ پہنچے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے یعنی کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خلاف گوہ ہی دینی پڑے گی اپنی امت کے خواہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا گیا اب باقی انسانیت تک یہ پیغام نہیں پہنچا کہ درمیان میں یہ لوگ تھے انہوں نے اس پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا تھا تو یہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی گوہی ہمارے خلاف حجت بن جائے گی تو یہ آج جب سنے تو وہ زارہ گتار رونے شروع ہو گئے اور ان کی ہچکی بن گئی اور ان کے بسک بسک یہ کھا یہ حال تھا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا اور ہمیں اپنا کیا ہے اگر ہم غور کریں کہ قیامت والے دین ہمارے پڑوس میں ہمارے آفس میں کوئی ایک ہندو کھڑا ہوکے کہہ دے کوئی فلپینی عیسائی کھڑا ہوکے کہہ دے یا کوئی اور ہمارے معاشرے کے جو دین سے دور مسلمان ہیں وہ کھڑے ہوکے کہہ دے کہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں تھا مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ جاتا تھا نماغ پڑھنا یہ جاتا تھا یہ قرآن پڑھتا یہ دعویٰ کرتا تھا یہ میرے یہ اپنی قرآن کی تعریفیں بیان کرتا تھا لیکن مجھے نہ اس کے کردار میں کوئی چیز نظر آئی نہ اس کے معاشرے میں کوئی چیز نظر آئی نہ جس ملک سے یہ تعلق رکھتا تھا نہ اس ملک میں نہیں آیا یہ تو نظام ہے یہ عقومت کا پیغام دیتا تھا لیکن اس کے اپنے ملک میں لیسانیت قبائل تاثر پنجابی پتھان بہت سارے انڈین پنجابی جوڈینین ہمیں مسلمان مسلمان نہیں رہے تھا کوئی مصری بن گیا ہے کوئی ایجپشن بن گیا ہے پنجابی بن گیا ہے سارے تو کوئی بھی دیکھ کے آتا ہوں مسلمان غیر مستیم ہمیں دیکھو مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہ وہ اس سے کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھے ہمارا کردار بھی اس کی گواہی نہیں بڑھنا کبھی ہم نے اپنے زبان سے ان کو دعوت نہیں دی کہ یہ قرآن ہمارا ہے یہ ایسا پیغام دیتا ہے اس پیغام پہنچانے سے پہلے وہ ہم سے پوچھے گا تو تم کیا کر رہے سارے یہ سارا سوال یا نشان آج کے ہمارے یہ متعلق قرآن کی جو نشست ہے یہ سوال یا نشان ہم نے کیا کرنا ہماری کیا دمیداری تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں سارے اس قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ سب سے گواہی لے گا سارے اور وہاں سے کوئی باپسی کا راستہ نہیں ہوگا اگر آج ہم نے یہ پوری زمانہ اس کیس کا گواہ ہے پوری تاریخ اس کیس کا گواہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے اس گواہی کی ذمہ داری ادانہ کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بدل دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُ أَمْتَالَكُمْ اگر تم نے نہ فرمانے کی اس کام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو قوم بدل دے گئے اور دوسری قوم سے بدل دے گئے جو تمہاری جیسی نہ ہوگئے تمहارے جیسے ہمیں تو سب سے اماندار ہونا چاہیے تھا اپنا ٹائم کا پابند ہونا چاہیے تھا اپنے وعدے کا پابند ہونا چاہیے تھا اپنی تجارت میں تمام بیمانیوں سے پرحیز کرنی چاہیے تھے ہمارے معاشر میں اخوت ہونی چاہیے تھے لیکن یہ ساری کوئی بھی کافر کھڑا ہوگا ہے اس چیز کو بھائی نہیں دے سکتا کہ مسلمان کو کوئی بھی ملک اس وقت ہے کوئی بھی اسٹیٹ اس وقت کوئی بھی ریاست اس وقت ہے اب کرنے کے کیا آگا ہم کیسے شروع کریں آپ کو یہ سارے آپ کو معلومات مل گئی آپ کی ہماری کیا اعزاز ہے کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے لیکن آپ کیسے کرنا ہے سارے اب جو لوگ مسلمان ممارے سے تعلق تھے پاکسان سے تعلق جو پاکسان بنے کلمہ کے لئے تھے کے نام پے تھے لا الہ علی اللہ محمد الرسول ان کے پے ہے تو بہت بھائی ذمہ داری ہے اور جو لوگ غیر مسلم ممارے میں رہتے ہیں انڈیا کے مسلمان ہیں سارے ان کو کیسے کرنا سارے ہیں اور جو ہم پاکسان میں رہتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے سارے اب جو لوگ پہلے میں ازۗتہ لڑا جو غیر مسلم ممارک میں رہتے ہیں سارے اب آپ کے ساتھ تمام غیر مسلم اقوام رہتے ہیں یہودی بودھس عیسائی سائر رہتے ہیں وہ ہمارے انفرادی کریکٹر کو دیکھے لیں وہاں پہ انڈیا کا جو مسلمان رہنے والا اس کا کریکٹر کے اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ہندو کہے ہاں واقعی یہ اس کتاب کو ماننے والے ہیں یہ واقعی امت محمدیہ کے یہ فرد ہے وہاں پہ جتنے مسلمان تین کرو جتنے مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ اپس میں اتنا اتحاد ہونا چاہیے ان کو ہندو کے احساس کہ ہاں یہی محمد مسلمان جو اخوت کا دعویٰ کرتی ہے واقعی میں اخوت ہے جو یہ تعاثر کا انکار کرتے ہیں واقعی یہ تعاثر کے نفی کر رہے ہیں ان کے سارے ان کے روئیہ سارے تو یہ ہمارے لئے ہے اگر ہمارے لئے روئیہ ہمیں اسے اپنانے ہوں کے سارے اپنا قرار اسے develop کرنا ہوگا اور آگے آنے والی نسلوں کا اس چیز میں ہمیں بتانا ہوگیا کہ ہم گواہی دیں گے یہ لوگ ہمارے خلاف گواہی بن جائے گا اگر ہم نے وہ کردار تشریح نہ دیا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جو لوگ مسلمان ممالک میں رہتے ہیں ان کے اسے سے بڑھ کے ذمہ داری ہے اس معاشرے میں اس معاشرے کو وہ ملک نے وہ ریاست نے پوری انسانیت کے لئے گواہ بننا سا رہا ہے اس پاکستان کو دیکھے یا سعودی عرب کو دیکھے یا مصر کو دیکھے تمام انسانیت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نظام جس کا دعویٰ یہ قرآن کرتا ہے واقعی اتنا اچھا معاشر تشریح کرتا ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہو کہ مولانا عبداللہ سندھی کا وہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے اور میں بہت جذبہ تھا کہ مسلمان اکٹھے ہیں اور ایک ریاست بنے اور جس میں قرآن کا نظام ہوئے اس وقت انقلاب آیا تھا رشیہ کا کیمیدز ہے تو وہ گئے تھے وہاں پہ رشیہ وہ ملنے کے لئے ہیں وہاں پہ توسٹ آئیسنز کو ملاقات ہوئی اس نے قرآن کا پورا نظام ان کے سامنے رکھا ہے اخوت کا مساوات کا مذہور کے سارکتا ہے جب سنا تو وہ بڑا امپریس ہو کہ واقعی یہ بہت اچھا نظام ہے ہم سے زیادہ اچھا نظام ہے پھر نے اس سے سوال کیا مولانا عبداللہ سندھی توسٹ آئی نے کہ کیا یہ نظام دنیا کے کسی خطے میں رائی ہے تو مولانا کہتے ہیں اس کا میلے پاس کوئی جواب نہیں تھا توسٹ آئی نے ان کو کہا کہ مولانا جب جس اس علاقے سے آپ آئے ہیں پہلے اس علاقے میں جائیں وہاں پہ اس کے مطابق اپنے لوگوں میں یہ نظام قائم کرے جب اس کے سمراد ہم دیکھیں گے ساری تو اس کے بعد ہم کہاں اس کو اپنائیں گے تو اس کے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ میں ایک فرد ہوں انڈیا میں رہنے والا ایک مسلمان ہے وہ کسنا پوری امت کو اس کام پہ لگائے کسنا پوری امت کی شہادت کیوں پوری کرے اس کی تکمیل کرے کسنا کرے سارے اللہ تعالی اس کا بہت آسان حل دی ہے سارے اللہ تعالی نے کہا جو نتائج ہے میرے ذمہ داری ہے نتائج ہے میرے ذمہ داری ہے کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جب تم کوشش کرو گے اب بہت سارے مثالیں ہیں حضرت جو بہت سارے صحابہ فتح مکہ سے پہلے شہید ہو گئے سارے یا حجرت مدینہ سے پہلے شہید ہو گئے سارے اب وہ تو ایک تکمیل شہادت تک نہیں پہنچ سکے سارے وہ تکمیل شہادت نہیں کر سکے کہ ایسی ریاست بھی بنا سکے کہ وہ دیکھے لوگ جوگ در جوگ داخل ہوں اسلام میں جو سور فتح میں اب وہ لوگ تو نہیں کمیس دیس کے نہ اس تک پہنچ سکے سارے لیکن اللہ تعالیٰ کا معادہ کہ جو لوگ اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں سارے اپنا وقت اپنا مال اس میں لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اپنی تریحات میں اس کام کو سب سے ٹاپ پر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش کو قبول کر لیتا ہے سارے تکمیل شہادت یہ اللہ تعالیٰ کی دمیدار ہے انقلاب لانا دلوں کو بدلنا تبدیلی لانا یہ کسی انسان کے بس کے بات میں نہیں ہے یہ بارنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کی بات نہیں تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی میں یشا کہ تیرے حابی ہی ہدایے دینا یہ تجھ سے حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابو طالب سے ان کو بہت محبت ہی وہ چاہتے تک مسلمان ہو جائے لیکن وہ ان کو مسلمان نہیں کر سکے دے تو اللہ تعالیٰ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں یہ میں جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا سارے ایک علیہ دا ٹاپک ہے کہ اس کو کساں ہدایت ملتی ہے ہمارا کام اس پر جو ہمارا موضوع ہے کہ ہمارا کرنے کے کیا کام ہے کہ اس قرآن کو یہ جو قرآن کی کلاس ہو رہی ہے ہماری یہ متعلق قرآن کے حمل نشستے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ بہت سارے ہیں اللہ کے بندے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ کہ ہم اس چیز کا احساس جلائیں سارے اس کو یہ کام کرنے شروع سے پہلے ہمیں تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے یہ قرآن کہتا چاہے سارے جب علم ہوگا تو پھر اس کے مطابق اپنے اپنے کردار کو ڈھالیں گے اس کے مطابق ہم اپنی نظریات کو اپنے عامال کو اس سارے اس کے مطابق بنائیں گے سارے تو یہ جو ہماری قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں نشست ہوتی ہیں سارے اس میں مقصد ہے اس میں قرآن کا بنیادی علم بنیادی علم ہونا چاہیے یہاں پہ میں جو آدھے گہنڈے میں چالیس میں جو گئے ہوں یہ اس کو موضوع کو پورا کور نہیں کر رہا ہے اس طرف آپ کو یہ بنیادی چیزیں بتائی داری تاکہ آپ میں ایک چیز احساس پیدا ہوئے ہیں یہ بھی میری کوئی ذمہ داری ہے قرآن یہ بھی ہمارے داری ہے اس طرف نوک کی ہے اب اس کے جا کے آپ بہت ساری تفاثیر ہیں بہت سارے لیکچرز ہیں آپ سنیں اس کو پڑھیں سارے اور پھر دیکھیں ہمارے داری کے گئے ہیں تو یہ قرآن کی جو ہے اس کوشش کا شہدہ علم ناز کے بنیادی ہماری ایک ریبنیری قسم کی کوشش ہے یہ والے قرآن کی کلاسز اس سے بڑھ کے ہم نے یہ قرآن کا یہ میسیج یہاں پہ سنا سب سے پہلی ذمہ داری میں نے کہ اس کو جا کے اپنے گھر والوں کو سنائیں آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ آئیت سنائیں اس کا ترجمہ بتائیں جو باتیں آپ کے ذہن میں رہ دیں ان کو سنائیں سارے اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں پھر گھر والوں کے بعد اپنے دوست احباب کو بتائیں پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے جیرے شدہر ہیں جو سے اپنے ممالک میں رہتے ہیں ان تک ایک پہل ہو جائے یہ مسلسل آپ نے اپنے پورے ہفتے کا ایک پورا سکیجول بنانے سارے کہ میں نے اس ہفتے میں اسی قرآن کے آیات پڑھنی ہے خود اسے عمل کرنے کے کوشش کرنی ہے اپنے گھر والوں کو بتانا اپنے دوست احباب کو بتانا اور پھر اس کے بعد اپنے رشیداروں کو بتانا یہ تب ہماری ذمہ داری ادا کو شہدہ آلن ناس وغیرنا کیا ہوگا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مُشَهِدَ رسول کی جو شہادت ہے ہمارے خلاف چل پڑی ہوئے آجائے گی اور وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوگی جہاں پہ جب اللہ کا رسول گوائی دے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ إِنَّكُمْ مِتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وَقَالَ الرَّسُولُ رسول کہے گا یَا رَبْ يَا رَبْ إِنَّكُمْ مِتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دی ہے قرآن کو پڑھیں گے بھی پڑھائیں گے بھی پھلائیں گے بھی اس کے مطابق نظام بھی کان کرنے کو اللہ تعالیٰ کہ نہیں اس سے لگائے کہ ایک تاؤ وَلَا تُقَلِّمُمْ اللہ تعالیٰ کہا میرے سے کلام بھی مر کروئے ایک سو تیہ وَلَا تُقَلِّمُمْ دفعہ ہوئے میرے سے کلام بھی نہ کرو اس دنہیں ہم معذرنت بھی پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کہا لَا تَعطَدِبُلْ جَوْمَتْ کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی تو یہ لمحہ یہ موقع جو آپ نے سنا اس کو آن سے شروع کریں کل کو آپ سوچیں گے کل کوئی شیطان بہت سارے وسوسے ڈالے گا آن ہی جائے کہ اپنے گھر والے کو یہ آیات سنائیں ترجمہ رکھیں اور پھر کل اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اور مسرسر یہ چلتے رہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رائے فرار نہیں آزارے تو یہ تھا آج کا جو ہمارا موضوع امت مسلمہ کا مقصد وجود ہمارا اور امت مسلمہ کا ذمہ داری کیا کر رہے یہ ذمہ داری کرنے کے طریقہ کیا ہے یہ سارا ہے یہ ابتدائی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو بعد اور آپ کو متعلق کریں بہت ساری تفاصیر ہیں معرف القرآن ہے تفہیم القرآن ہے زلال القرآن ہے بہت سارے مختلف ذابعوں سے اور بہت سارے اس کے ذابعے بنتے قرآن کے یہ اجاز ہے ایک موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس آیت کو پڑھیں گے اس کے بہت سارے موضوع ہے بہت سارے موضوع نکلیں گے اور آپ کو اپنے مسائل کا حل اس آیت میں ملے گا بہت سارے ذہنی جو ہماری کنفیوزیاں وہ سارے نکلتی جائیں بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنیں اغوڑتے ہیں یہ کیوں کرنا چاہیے یہ جماعت کیوں کر رہے یہ کیسے کر رہے گی اس کو یہ کرنا چاہیے یہ سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اس کے بجے یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھیں اس پر تفکر کریں تدبر کریں اپنی ذہن کی جتنی گتھیاں سلجتے چلے جائیں گے ذہن کے جتنے شبہات نکلتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کو پڑھنے اور بار بار پڑھنے اس پر تدبر کرنے تفکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآفید دعوان الحمدللہ وبلعالانین موسیقی